آگے لکھئے بہت سے صالح قرآن مجید کی بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ روح زمین پر کسی کتاب کی کسی کتاب کی اتنی شرحیں نہیں ہیں اتنی شرحیں نہیں ہیں جتنی قرآن کی تفاثیر ہیں جتنی قرآن کی تفاثیر ہیں کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی قرآن مجید کی پانچ لاک تفاثیر ہیں پانچ لاک تفاثیر ہیں سمجھ میں آیا بھئی پانچ لاک تفاثیر ہیں قرآن کی لکھی جا چکی آگے لکھیں یہ تو وہ تفاثیر ہیں جن کے بارے میں علم ہوا ہے یہ تو وہ تفاثیر ہیں جن کے بارے میں علم ہوا ہے مختلف مقاصد کے پیش نظر مختلف مقاصد کے پیش نظر علمان قرآن پاک کی تفاثیر لکھیں ہیں علمان قرآن پاک کی تفاثیر لکھیں ہیں عربی اردو پارسی عربی اردو پارسی اور دیگر زبانوں میں اور دیگر زبانوں میں الگ سطر لکھئے چنانچہ تحقیق یہ ہے چنانچہ تحقیق یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں مختلف فرقوں کے مختلف فرقوں کے استدلالات اور دلائل چاہیے استدلالات اور دلائل چاہیے تو امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیں تو امام راضی راضی ازا کے ساتھ ہے امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر دیکھیں اس میں اس میں ان فرقوں کی تردید کا بھی ذکر ہے اس میں ان فرقوں کی تردید کا بھی ذکر ہے یہ آج کل یہ آج کل اٹھارہ جلدوں میں مطبوع ہے یہ آج کل اٹھارہ جلدوں میں مطبوع خواہ کے ساتھ ہے خواہ اٹھارہ جلدوں میں مطبوع ہے اگر یہود و نصارہ کی اگر یہود و نصارہ نصارہ خواہ کے ساتھ ہے آخر میں یا ہے اور راہ پر کھڑی زبر لکھیں اگر یہود و نصارہ کی تردیدیں کی تردیدیں اور ہندوستانی اور پاکستانی اور ہندوستانی اور پاکستانی باطل فرقوں کی ہندوستانی اور پاکستانی باطل فرقوں کی تردیدیں دیکھنی ہوں کی تردیدیں دیکھنی ہوں تو تفسیر حقانی دیکھیں تو تفسیر حقانی دیکھیں حقانی قاف دو نقطوں والا ہے تو تفسیر حقانی دیکھیں اگر فقہی مباحث دیکھنے ہوں اگر فقہی مباحث دیکھنے ہوں اگر فقہی مباحث دیکھنے ہوں تو تفسیر مظہری دیکھیں تو تفسیر مظہری دیکھیں مظہری ضعہ کے ساتھ ہے بھائی ضعہ تو تفسیر مظہری دیکھیں اور احکام القرآن اور احکام القرآن احکام القرآن للجساب 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 جساب دونوں جگہ صاد ہے اس میں بھائی للجساب دیکھیں سمجھ میں ہے امام جساب کی یہ تفسیر ہے نام ہے احکام القرآن نیس ابن عربی کی تفسیر نیس ابن عربی کی تفسیر احکام القرآن دیکھیں ابن عربی کی تفسیر احکام القرآن دیکھیں جساب کی تفسیر کا نام بھی احکام القرآن اور ابن عربی کی تفسیر کا نام بھی احکام القرآن اور اگر نحوی مباحث دیکھنے ہوں اور اگر نحوی مباحث دیکھنے ہوں تو ابو حیان تو ابو حیان خواہ ہے خواہ تو ابو حیان کی تفسیر بحر محیط دیکھیں بحر محیط محیط کے آخر میں توہ ہے توہ بحر محیط دیکھیں یہ آٹھ جلدوں میں ہے یہ آٹھ جلدوں میں ہے ہدایت نحوی مباحث دیکھنے ہوں تو نحو ابو حیان کی تفسیر ہے آگے الگ سطر میں لکھیں اگر ترکیبِ قرآن دیکھنی ہو اگر ترکیبِ قرآن دیکھنی ہو تو ابو البقا ابو البقا بقا قاف دو نقطوں والا تو ابو البقا کی اعراب القرآن تو ابو البقا کی اعراب القرآن دیکھیں دیکھیں اور اگر صرف اور اگر صرف محدثانہ مباحث دیکھنی ہوں اور اگر صرف محدثانہ مباحث دیکھنی ہوں تو حافظ سیوتی تو حافظ سیوتی سیوتی سین کے ساتھ ہے اور طوا ہے بی آگے طوا سین یا وو اور طوا یا تو حافظ سیوتی کی جرے منصور دیکھیں درے منصور منصور سا ہے بی سا اس کے اندر درے منصور دیکھیں اس میں صرف احادیث ہیں اس میں صرف احادیث ہیں معمولی شرعہ بھی نہیں کی معمولی شرعہ بھی نہیں کی آیات کے بارے میں احادیث جمع کی ہیں آیات کے بارے میں احادیث جمع کی ہیں اگر تفسیر ماں احادیث دیکھنی ہو اگر تفسیر ماں احادیث دیکھنی ہو تو تفسیر ابن کسیر دیکھیں تو تفسیر ابن کسیر دیکھیں کسیر سا کے ساتھ ہے اور اگر اردو میں جامع اور مختصر تفسیر دیکھنی ہو اور اگر اردو میں جامع اور مختصر تفسیر دیکھنی ہو تو بیان القرآن تو بیان القرآن دیکھیں تو بیان القرآن دیکھیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی تفسیر ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی تفسیر ہے اگر قرآات قرآن اگر قرآات قرآن اور نکات قرآن اور نکات قرآن دیکھنے ہو دیکھنے ہو تو تفسیر نیسا بوری دیکھیں نون یا سین علف نیسا بوری با و رایا تو تفسیر نیسا بوری دیکھیں الگ سطر میں بھئی اور روح زمین کی اور روح زمین کی جامع تر جامع تر احسن تر اور انفع تر اور انفع فاعین وید انفع تر تفسیر دیکھنی ہو تفسیر دیکھنی ہو تو علامہ آلوسی کی علامہ آلوسی علف ہے شروع میں اوپر مد لکھیں آلوسی سینیا آخر میں سینیا تو علامہ آلوسی کی روح المعانی روح المعانی دیکھیں روح المعانی دیکھیں یہ تیس جلدوں میں ہے یہ تیس جلدوں میں ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو اور قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو اور قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو تو تفسیر کشاف تو تفسیرِ کشاف اور تفسیرِ بیضاوی دیکھیں تفسیرِ کشاف اور کشاف چھوٹا کاف ہے کشاف اور تفسیرِ بیضاوی زواد کے ساتھ ہے تفسیرِ بیضاوی دیکھیں علمِ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے علمِ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تین تفسیرِ مشہور ہیں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تین تفسیرِ مشہور ہیں تفسیر کشاف تفسیر بیضاوی اور تفسیر ابو سعود اور تفسیر ابو سعود سین عین وو اور تفسیر ابو سعود ابو سعود نے ابو سعود نے کشاف و بیضاوی دونوں سے اخذ کیا ہے ابو سعود نے کشاف و بیضاوی دونوں سے اخذ کیا ہے اور ایک جامع تفسیر لکھی ہے اور ایک جامع تفسیر لکھی ہے آپ ترکی کے رہنے والے تھے آپ ترکی کے رہنے والے تھے چلیے بس بھی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقتی لکلام